اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج آپ کے ساتھ میں جو کرتہ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک تو یہ پینل والا ہے اور دوسرا یہ پاکٹ والا ہے یعنی کہ اس کے جو سائد پینلز ہوں گے نا انہیں میں اس کی پاکٹ جہاں وہ بنی ہوں گے تو اس کے لیے فرنٹ والے کے پیسز میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے تین پیسز لینے ہیں کسی بھی سائز میں ٹھیک ہے ایک سینٹر والا اور دو سائد والے جو سینٹر پینل ہے نا اس کی لیندھ آپ نے جتنی آپ کو کرتہ چاہیے ہوگا نا اتنی لینی ہے یعنی کہ یہ فورٹی میں نے رکھی ہے ریڈی ہونے کے بعد میبھی یہ تھرٹی سیون رہ جائے کیونکہ فولڈنگ میں کام آئے گا اوپر سے کٹنگ میں آئے گا سلائی میں آئے گا اور اس کی جو ورث میں نے لی ہے وہ لی ہے نائن انچیز یہ ورث جو ہے سمال اور میڈیم کے لیے بلکل ٹھیک ہے لارج میں آپ تھوڑی سی اس کو بڑی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ جو سینٹر پینل ہے نا اس کی ورث آپ ٹین انچیز کر لیں اور جو یہ سائد پینلز ہیں یہ ہے سیون انچیز ٹھیک ہے دونوں سائد پینلز کی جو ورث ہے وہ ہے سیون انچیز اور جو سینٹر والا ہے اس کی ہے نائن انچیز ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو جو سائد پینلز ہیں نا ان کی لیندھ دکھاتی ہوں سینٹر پینل سے آپ نے ففٹین انچیز زیادہ رکھنا ہے چاہے آپ کا کوئی بھی سائز ہو ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ دیکھیں کہ 55 انچیز رکھا ہے سینٹر پینل جو تھا وہ تھا 14 انچیز اور جو سائٹ پینل ہیں وہ ہیں 55 کے یعنی کہ یہ 15 انچیز آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے میں رہ کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ پورے 15 انچیز آپ نے زیادہ رکھنا ہے یہ زیادہ اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اسی سے پاکٹ جہنا وہ آپ کی نکل آئے گی ٹھیک ہے میں آپ کو آگے جا کے ذرا اس کو رکھے کر کے بھی بتاتی ہوں کہ کس طرح سے جو پاکٹ ہے وہ بنے گی اگر تو آپ کے پاس پلین کپڑا ہے نا تو پھر آپ کو جوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے جوڑ لگانا پڑا کیونکہ اس کا جو پرنٹ تھا نا یہ مجھے سیم رکھنا تھا یہاں سے اس لیے مجھے سینٹر میں جہاں پہ پاکٹ آنی تھی نا وہاں پہ جوڑ لگانا پڑا لیکن اگر آپ کے پاس آلوور پرنٹ میں کپڑا ہے اس کو آپ کو جوڑ لگانے کی ضرورت بلکل نہیں ہے میں نے سوچا کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک امپورٹن بات ہوتی ہے یہ بھی اور یہ دیکھیں جو میں نے جوڑ ڈالا ہے نا وہ جوڑ میں نے ایکسٹر ڈالا ہے فیفٹین انچز کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادروائز جتنی میں نے لیندھ رکھی تھی نا سینٹر والے پینل کی اتنی ہی لیندھ اس کی تھی یعنی کہ فورٹین انچز اور یہ ففٹین انچز کا جوڑ ڈالنے کے بعد پھر اس کی ہو گئی 55 انچز اوپر سے دیکھیں کہ اگر آپ نے بھی جوڑ ڈالنا ہو میری طرح تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 23 انچز تک آپ نے اوپر والا ہی ساکارٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے 15 انچز کا جوڑ لگانا ہے اور اس کے بعد جو باقی کا کپڑا رہ جائے گا وہ آپ نے لگا دینا ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے پاکٹ والے حصے کو ٹھیک ہے ابھی اس کو کیا کرنا ہے کہ یہ ایسے ہی دکھنے میں اتنی نظر نہیں آئے گی تو میں نے کیا کیا کہ اس ہی شرٹ کے بورڈر میں سے یہ حصہ نکالا ہے جو کہ تھوڑا سا نمائع ہونے والا ہے اور یہ میں یہاں پہ لگاؤں گی تاکہ تھوڑا سا سٹائل جو ہے نا وہ بن جائے اور نظر بھی آئے تو یہ دیکھیں اس جگہ سے میں نے فولڈ کرنا تھا تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے اس کو رکھا ہے بورڈر کو اور سلائی لگا دینے بورڈر کو یعنی کہ آپ نے فکس کر دینا ہے آپ چاہیں تو اس جگہ پہ کوئی لیس بھی اٹیچ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے یہاں پہ لگانے کے لئے تو یہ جو بورڈر تھا نا یہ اسی کپڑے کا بورڈر ہے جو کہ اس کی اوپر میں لگا رہی ہوں اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کیونکہ میں نے جوڑ لگا تھا تو میں نے تو وہیں سے پکڑ لیا ہے اگر میں آپ کو آپ کی اس آنے کے لئے یہ بتاؤں کہ آپ نے کتنی لیندھ سے یہاں پہ یا لیس لگانی ہے یا بورڈر لگانا ہے تو وہ آلموسٹ آپ کی 37 انچز پہ آپ نے یہاں پہ یہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے I hope کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ کہیں پہ میں کوئی گلتی نہیں کر رہی آپ کو سمجھانے میں تو پھر اس کو آپ نے اوپر کی طرف فولڈ کر لینا ہے اور جب آپ نے اوپر کو فولڈ کرنا ہے نا تو جو آپ کی پاکٹ ہوگی نا بیک سے وہ آپ میر کر لیں تقریباً 7 انچز تک ہوگی 7.5 انچز تک آپ نے فولڈ کر کے اوپر کو کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ سلائی کر لینی ہے تاکہ جو پاکٹ ہے نا وہ ادھر ادھر نہ باگتی پھریں دونوں طرف آپ نے اتنی سلائی جو ہے نا وہ لگا لینی ہے اور اسی طرح سے جو دوسرا پینل ہوگا نا سائٹ پینل اس کو بھی آپ نے تیار کر لینے تو پھر سے یہی کہ یہ جوڑ لگانا میرے لیے ضروری تھا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ اس کو ڈائریکٹ ویسے ہی رکھ سکتے ہیں کپڑے کو یہ دیکھیں جی یہ اس کی بیک ہو گئی اب ٹھیک ہے تو یہ نیچے تک نہیں ابھی جائیں گے جو پاکٹس ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹس کو میں نے تیار کر لیا ہے ابھی اس کی جو لیندھ ہے بالکل پوری ہو گئی یعنی کہ 40 انچز میرے پاس ابھی لیندھ آگی ہے سائٹ پینلز کی بھی 15 انچز وہ پاکٹ میں چلی گئی ہے اب یہاں پہ سٹائل لگا کے ان کو جوڑ دینا ہے یہاں پہ میں کچھ نہیں دے رہی کوئی لیس نہیں لگا رہی کوئی کچھ نہیں کری جسٹ آپ نے ان کو جوڑ دینا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے دیکھیں میں نے ان کو جوڑ دیا ہے اور ابھی اس کے اوپر لگانا ہے پھر سے وہی بورڈر جو کہ میں نے پاکٹ کو جوڑنے کے لیے لگایا تھا ٹھیک ہے اور پاکٹ تک ہی لگانا ہے آپ نے نیچے تک نہیں لگانا تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ ایک طرح سے جیکٹ سٹائل بن جائے گا آویسلی جیکٹ اتنی لمبی نہیں ہوتی یہ تو کافی ڈراؤپ ہے کافی لمبی ہے تو بس ایک سٹائل بن جائے گا تھوڑا سا ڈیفرنس آپ کا پاکٹ کے ساتھ پاکٹ بھی آپ کی بن جائے گا اور ڈیزائن بھی بن جائے گا تو یہ میں وہاں پہ لگا رہی ہوں جہاں پہ ان پینلز کو جوڑنے کے لیے سلائل لگی ہوئی ہے آپ لیس لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا جو لیس آپ پاکٹ پہ لگائیں گے وہی لیس آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں پہلے آپ نے پاکٹ والا ہی ساتھ تیار کرنا ہے وہاں پہ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیم ایسے ہی جیسے کہ میں لگا رہی ہوں آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے ابھی کٹ کے بالکل آپ نے پاکٹ کے برابر کر دینی ہے اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ یہ لگے کہ آپ نے ایک ہی سلائی میں ان کو کور کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی دوسری سائیڈ ہے وہاں پہ بھی آپ نے سیم ایسی ہی لگا دینا ہے اس طرح سے کچھ آپ کو یہ لگے گا فرنٹ والا حصہ تو ابھی اس کی کٹنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہو گیا ہے تیار ہمارا فرنٹ والا حصہ بھی بیک والا جو ہے وہ بالکل سیدھا رکھنا ہے اس کو کچھ نہیں کرنا اس کی لیندھ بھی فورٹی رکھنی ہے اور چڑھائی ابھی جتنی اس کی ہو گئی ہے اتنی تو اس کو ابھی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو کٹنگ میں آپ کو جلدی جلدی بتا دیتی ہوں سیون این ہاف انچیز تک میں نے شولڈر رکھا ہے یہ شولڈر سمال کے لیے بھی ٹھیک ہے اور میڈیم کے لیے بھی ٹھیک ہے آم ہول کی جو لیندھ ہے وہ بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کے شولڈر کی ہوتی ہے یعنی کہ سیون این ہاف انچیز پھر جو چیسٹ کا نشان میں لگا رہی ہوں یہ ہے نائن پوائنٹ فائی انچیز اگر آپ میڈیم ہے تو آپ اس کو ٹین انچیز کر لیں کیونکہ میڈیم کی جو چیسٹ ہوتی ہے وہ ٹین انچیز تک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ٹین انچیز کا نشان لگا لیں بتا میں اس لئے رہی ہوں کیونکہ سٹارٹ میں میں نے سمال اور میڈیم کہا تھا اور یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جس تھوڑا سا ہے باقی سیم آپ سے ہی یہ ہی میڈیمیں وہ کر سکتے ہیں چیسٹ کے نشان پہ میں نے تھوڑا سا کٹ لگا لیا اور پھر جسٹ فرنٹ والے ہی سے کہ آپ نے ڈیپ کٹنگ کر لینی ہے بیک والے کی نہیں کرنی اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس کو فٹنگ والا بلکل نہیں رکھنا سٹریٹ رکھ سکتے ہیں تھوڑا کھلا رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی فٹنگ رکھ سکتے ہیں لیکن کمپلیٹلی فٹنگ والا نہیں رکھنا ابھی جو اس کا سلائی کرنے والا حصہ ہے وہ رکھنا ہے آپ نے تھرٹین انچز تک اس کو بند کر لینا ہے اور پھر میں آپ کو فٹنگ کا بتا دیتی ہوں ابھی کہ میں نے کتنی لی ہے پہلے آپ چیسٹ کے نشان سے سیون انچز تک یہ نشان لگا لیں اور پھر اس کی فٹنگ کی آپ دیکھیں کیونکہ چیسٹ میں نے رکھی تھی نائن پوائنٹ فائنچز اور فٹنگ میں رکھ رہی ہوں نائن انچز یعنی کہ آدھے انچ کا یہاں پہ میں گیپ دے رہی ہوں اتنا کافی ہے کیونکہ یہ جو سٹائل ہے اس میں آپ کو فٹنگ بلکل بھی سوٹ نہیں کرے گی ابھی جو ہپ ہیں میں تو اتنی ہی رکھتی ہوں جتنی چیسٹ ہے یعنی کہ نائن انہارف انچز اگر آپ ہپ سے زیادہ کھلا رکھتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں آپ کی چوئس ہے تو بھی تھوڑا سا کپڑا یہاں سے ایکسٹر جو ہے وہ کار دینا ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پاکٹس میں نے تھوڑی لگائی ہیں تھوڑی سی زیادہ ڈراب کی ہیں آپ چاہیں تو ان کو اوپر کر سکتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ جو ہماری ہپ لائن ہوتی ہے یعنی کہ ہپ لائن ہوتی ہے یعنی کہ ہپ لائن ہوتی ہے وہاں تک آپ پاکٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی نیچے رکھی ہے باقی آپ کی چوئس ہے آپ طریقہ یہ والے استعمال کر لیں اور پاکٹس کو آپ اوپر یا نیچے کہیں بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں وہ ٹوٹلی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے تو آپ طریقہ استعمال کر لیا کریں باقی جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ کر سکتے ہیں میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ آپ کی چوئس ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ آپ دیکھ لیاں کریں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے ابھی نیک میں نے راؤنڈ بنانا تھا جس کی ویٹھ میں نے لی ہے 7.5 انچیز اور جو اس کی ڈپتھ ہے وہ ہے 5 انچیز آپ نیک بھی کوئی اور بنا سکتے ہیں آپ پٹی والا نیک بنا لیں کیونکہ یہ کرتا سٹائل میں ہے لیکن میں نے راؤنڈ نیک بنایا ہے مجھے وہ ہی اچھا لگ رہا تھا نیک بنا لیا ہے ترپائی کر لی ہے ابھی اس کی جو بیک ہے وہ آپ نے اس کے اوپر رکھ اس کے جو شولڈر کی سلائی ہے اب وہ لگا دینی ہے اور ساتھ ہی باقی سارا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ کرتا باقی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے سلائی کرنا ہے باقی اس کی کوئی ڈزائن ہی نہیں ہے فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس کو نیچے سے فولڈ کر لیں لیس لگا لیں یا بورڈر لگا لیں جو بھی آپ کو کرنا ہو انٹ پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا تو ابھی اس کے سلیوز کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ سلیوز تھوڑے سے مجھے ڈیفرنٹ بنانے تھے تو وہ میں شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ اس کی جو لیندھ میں نے لی ہے وہ لی ہے ٹوئنٹی ٹو انچیز اور ویٹھ لی ہے نائن انچیز تھری انچیز کا اوپر سے نشان لگانا ہے آپ نے اور اس کو آم ہول کی جو شیپ ہوتی ہے وہ آپ نے دے لینے یہ شیپ دینے کے بعد جتنا بھی آپ کا آم ہول ہوگا اس کا نشان لگانا ہے میں نے لگانا ہے ایٹ ان ہاف انچیز پہ اچھا ان کا یہ ہے کہ میں نے ان سلیوز کو ذرا سا بھی تنگ نہیں کرنا اتنا ہی کھلا رہنے دینا ہے جتنے یہ ابھی ہیں اچھا یہ ہے بلکل سیمپل ہی جسٹ اس کا جو بارڈر تھا نا شیٹ کا وہ میں نے یوز کیا تھوڑا سا میں نے شیٹ کے فرنٹ پہ یوز کر لیا یعنی کہ جو پینلز تھے ان کے اوپر پاکٹ کے اوپر اور جو باقی تھوڑا بہت ان کی بیچ سے نکلا تھا نا وہ میں یہاں پہ لگا لوں گی کس طرح سے سب سے پہلے جو سلیوز کی لمبائی ہے نا لمبائی پہ بارڈر لگانا ہے فرنٹ پہ تو لگاتے لگاتے ہیں وہ بعد میں لگاؤں گی لیکن ابھی آپ نے لمبائیوں پہ بارڈر لگانا ہے میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ فرنٹ کی میں بات نہیں کر رہی میں لمبائیوں کی دیزائن ہوتا ہے لائن لگی ہوتی ہے اسی کو فالو کرتے کرتے میں نے یہاں پہ سلائی لگا لی ہے تقریباً آدھے انچ کے فاصلے پہ آپ کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سلائی کو وہاں تک لے کے آنا ہے جہاں تک آپ کا نشان لگا ہوا ہے عام ہول کا دوسری سائیڈ پہ بھی سیم آپ نے ایسے ہی کر لینا ہے یہ دیکھیں سیدھا ہی بارڈر آپ نے رکھنا ہے اوپر یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے پلٹنا ہے اس کی سائیڈ اوپر نیچے کرنی ہے سلیوز کی سیدھی سائیڈ کے اوپر آپ نے بارڈر کی سیدھی سائیڈ اس طرح سے رکھ لینی ہے اب یہ آگے جا کے آپ کو تھوڑا سائیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں پھر آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پریس کر لیں آپ ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو پریس کر لیا ہے اور ابھی یہاں پہ سلائی لگا دینی ہے تو ابھی کیا ہوگا کہ سلیوز کے دونوں طرف یہ بارڈر لگ گیا ہے لمبائی کے روح اور ابھی اس کے فرنٹ پہ بھی بارڈر لگانا ہے اگر تو آپ کے پاس ایک ہی کلر میں اتنا بڑا بارڈر ہو تو پھر آپ کو فرنٹ پہ بھی وہی لگانا چاہیے لیکن میرے پاس تھا ہی نہیں اس لیے میں فرنٹ پہ بارڈر اسی شرٹ کا ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ کلر میں وہ میں لگا رہی ہوں اور اس بارڈر کو آپ نے اس طرح سے لگانا ہے جو سلیوز ہے نا اس کی اُلٹی سائیڈ کی اوپر آپ نے اس طرح سے یہ بارڈر رکھنا ہے اور بارڈر کی اُلٹی سائیڈ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اوپر رکھی ہوئی ہے پھر اس کو سلائی لگانا ہے اور جیسے ہی آپ نے اس کو پلٹنا ہے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے تو یہ سیدھی سائیڈ کے طرف اس طرح سے آ جائے گا اور پھر آپ نے اس کو فولڈ کر کے سلائی لگا دینی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس طرح سے ابھی یہاں پہ میں سلائی لگا دوں گی اور ابھی اس کے یہ سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس کی جو فٹنگ کی سلائی ہے نا سلیوز کی وہ لگا دینی ہے اچھا وہ بھی میں آپ کو ذرا تفصیل سے یہاں سے بتا دیتی ہوں یہاں سے کاٹنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ وراجوش اس طرح کپڑا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو وہ میں تھوڑا تھوڑا کاٹ دوں گی یعنی کہ بلکل بورڈر ہی نظر آنا چاہیے باقی جو ہے نا تھوڑا تھوڑا وہ میں نے کاٹ دیا ہے یہاں سے دوسری سائیڈ بھی آپ نے سیم ایسے ہی کر دینی ہے اور ابھی اس کی فٹنگ کی سلائی لگانی ہے ابھی بلکل ایزی ہو جائے گی کیونکہ تقریباً آدھے آدھے انچ تک یہ سلائی لگی ہوئی ہے اور اسی سلائی کی اوپر ابھی جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ لگا دینی ہے تو یہ اوپر نیچے نہیں ہوگا جو بورڈر ہے وہ بلکل صحیح آئے گا دونوں طرف سے میں آپ کو ذرا سیدھا کر کے بھی آگے جا کے دکھاتی ہوں کہ ذرا بھی اوپر نیچے نہیں ہوا اسی سلائی کی اوپر جو ہے نا وہ میں فٹنگ کی سلائی جو ہے وہ لگا رہی ہوں بازو کے اور یہاں پھر اس کو پھر آپ نے اینڈ کر دینا ہے ٹانگ کا پکا کر لیں اور پھر اس کو سیدھا کر لیں تو بھی آپ کو سیدھا کر کے میں دکھاتی ہوں یہ جو بورڈر ہے نا وہ اس کی فٹنگ لائن میں بھی آ گیا یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی یہ ہمارے بازو جہاں وہ ہو گئے ہیں تیار بلکل سیدھے ہیں سٹریٹ ہیں ذرا بھی اس میں جو فٹنگ کی نہیں ہے اور ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے رکھ لیے ہیں بازو سیدھے ہیں اور جو شرٹ ہے وہ اس طرح سے الٹی ہے بازو کو آپ نے پکڑنا ہے بازو کے آم ہول سے آپ نے شرٹ کے آم ہول میں اس طرح سے لگانا ہے مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا خیال جس حساب سے میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں یعنی کہ سیون پوائنٹ فائیو انچز پہلے شورڈر لے کے اتنا ہی آم ہول لے کے اور پھر ایٹ پوائنٹ فائیو انچز آم ہول رکھتی ہوں بازو کا اس حساب سے بلکل یہ پرفیکٹ ہوتا ہے اوپر نیچے ذرا بھی نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں جی شرٹ کی فائنل لک کچھ اس طرح سے ہے بہت پیاری سیمپل سی ڈیسین سی شرٹ جو ہے وہ آپ کی تیار ہوگی ہے بلکل کرتہ سٹائل میں اور یہاں سے دیکھیں نیچے میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو ترپائی کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ پاکٹ کی وجہ سے وہاں پہ پھر عجیب سی لکا آجانے تھے پلٹے کی اس لیے سیمپل میں نے اس کو ترپائی کر لی ہے اور یہ ہیں اس کے سلیوز پہنہ ہوا یہ بہت پیارا لگتا ہے بہت پیارا اس کا سٹائل ہے اور پاکٹس بھی آگئی ہیں سمر میں ویسے بھی اس طرح کے بہت پیارے لگتے ہیں کرتے اور یہی تھا میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آج کی ڈیزائنگ آپ کو کیسی لگی نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ